شیطان ملجم اسمی نرخوان راہیم دیکھیں یہ ہواوے کمپنی جو ہے اس کے پر آج کل بڑی مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے پر بچوں نے مسئلہ کا ویڈیو بنانے کو تو میں نے سوچا بنا دوں ہواوے ایک چینیز کمپنی ہے ٹیلی کمیونکیشن کے سسٹمز بناتی ہے یعنی کیوپنڈز بناتی ہے اور سمارٹ فون بھی بناتی ہے یہ نینٹی نیٹی سیون میں بنی تھی اس کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار ملازم ہے اب اندازہ کریں کتنی بڑی کمپنی ہے اس کی برینڈ کی ویڈیو آٹھ بلینڈ ڈالر ہے اور یہ نینٹی سیونتھ کا پاپولر برینڈ ہے اب دہ ورلڈ ٹھیک نا سیکنڈ لارڈجیس مینفیکچرر او سمارٹ فون بناتی ہے سیکنڈ لارڈجیسٹس میں اور اس کی فارمڈر ہے ہوا ہے کہ کون ہے رینڈ زی فائی یہ اس کی فارمڈر ہے یہ ملیٹری میں ہوا کارسیت ہے یہ چینیز کی اب یہ فارمڈر بن گئے ہیں ان کی دولت جائے 1.7 بلینڈ ڈالر کی ہے اندازہ کریں ان کی بیٹی ہے مینگ وینزو جو سی افو اس کمپنی کی اور ڈپٹی چیئرمن ہے اس کو کنیڈا میں آریسٹ کیا ہے اور اس کو کنیڈا میں آری اس کو بھیجا جا رہا ہے امریکہ اور اس پہ کیس چلے گا اور جیل بھی ہوگی شاید اچھ ان کی پرائیسز جو ہیں وہ بڑی ایکسپنسیب نہیں ہیں اور بڑی نارمن ہے اور یہ جو ہیں وہ پوری دنیا کی مارکٹ کو کیپچر کر رہی ہے اور سیمسنگ سے بھی زیادہ کی سیل چلی گئی ہے اور آئی فون سے بھی زیادہ لوگ اس کے موبائل کو لے رہے ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے چائنہ کی اور کنزیور پروڈک بناتی جسے میں نے بتایا جس میں سمارٹ فون ہے سمارٹ فون بنات اور یہ کیپنڈ بناتی ہے ٹیلی کمیلکیشن کے یہ ویسٹرن کمپنی کنٹری جنہوں نے ریسٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے بسکلی چائنیز کی کمپنی ہے یہ کسی پرائیوٹ آدمی کی کمپنی نہیں ہے یہ ان کا خیال ہے اگر تھی یہ غلط ہے خیال ہے کہ ان کا چائنہ کی کمپنی اور چائنہ اس کمپنی کو گروہ کر رہی ہے فنڈنگ کر رہی ہے تاکہ دنیا بر میں ساری انٹرنیٹ کے پر ٹیلی کمیلکیشن کے پر یہ خفضہ کر لے اور کے نامے لوگوں کو پڑھ پھر یہ بلیک میل کر سکے اور کے نامے یہ جسوس ہی کر سکے یہ خیال ہے ویسٹرن کنٹریز کا ٹیک ہے ٹیک ہے امریکہ پرسیف کر رہا ہے اس کو یہ چینیز پروجیکٹ ہے اور اس کو کورنر کرنا چاہ رہا ہے ایک سائٹ پہ اور اس پر بین لگا دیا اور بلیک لسٹ کر دیا اس کو ٹیک ہے اور اس کی یہ کہہ گئے کہ یہ سپائی ہے سپائی کا کام کر رہی ہے ہم بتا ہے کہ یہ ڈیٹا کے چلی کمیلکیشن میں میں ہمارا سارا رکھا ہوا ہے اور یہ یہ واقعی سپائنگ کر رہی ہے تو بڑا خطرناک ہے جرمنی اور فرانس نے جو کہ یورپ کے بڑی کنٹریز ہیں دولوں انہوں نے ابھی تک تو کچھ خاص اس کے پر بات نہیں کیے نہ میجر کنسن شو کیا ہے لیکن جو امریکہ کے پٹھو ہیں امریکہ کے چمچے یوکے جاپان آسٹریڈیا نیوزرینڈ ٹائوان یہ سب جو ہیں وہ اس کو بین کر رہے ہیں ہوایوے کو سویڈن ڈنمارک اور ہورلینڈ بھی امریکہ کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں اور جو سکتا ہے وہ بھی بیل نگا دے اس نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا ہے � اور اس کی ٹریڈ اگر کوئی بھی کرے گا یو ایس میں تو وہ اس کی پرمیشن سے کرے گا اور یو ایس کے جتنے رائیڈ مرمالک ہیں وہ بھی ٹریڈ کریں گے تو یو ایس سے پرمیشن لیں گے سی آئی اے نے تو امریکہ سے کئی سال سے تین سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہواوے جو ہے وہ سپائنگ کا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے گوگل نے انڈرویڈ آپرینڈنگ سسٹم جو ہے وہ ہواوے کو دینے سے انکار کر دیا ہے ہواوے ابھی پریشان ہے ایک سال میں اپنا آپرینڈنگ سسٹم بنا لے گی مستحل ہو جائے گا اس کے سی او کہتے ہیں ہم کوئی دل نہیں ایک سال کا نقصان ہے مرداش کر لیں گے ٹھیک ہے گوگل نے ان کے ساتھ کیا ہے امریکہ کے کہنے پہ سالٹ بینک اور دی دی آئی جو ہے جیپین کی کمپنیز وہ ان کے پروڈک نہیں بیچے گی جو ہواوے کی ہے اے ار ایم جو چپ کمپنی ہے دیزائنر یوکی بیسٹ وہ بھی ان سے فاروقات ختم کر رہی ہے پیرا سونک نے ان کی پروڈک بیجنے سے انکار کر دیا ہے یہ ہے ٹوٹل ہواوے کا سٹوری اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اسلام علیکم